بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خطے میں لگتا ہے صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے اور خطرناک ہو سکتی ہے اس لیے کہ کچھ تازہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ پہلے تو میں آپ کو مختصرن عرض کر دوں کہ ہو کیا راہ ہے ایک تو ٹرمپ اور مودی کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی ہے اور اب یہ سب بات بھارت میں پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ بات اس بارے میں بھی ہوئی ہے کہ جو بھارت کی اور چین کی آپس میں اس وقت صورتحال چل رہی ہے اور کشیدہ ہوتی چلی جا رہی ہے اس بارے میں ٹرمپ نے مودی سے بات کی ہے اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب بھارت مدد مانگ رہا ہے امریکہ سے اور امریکہ بھی اس کی پشت پر آ کھڑا ہوا ہے یہی نہیں بقائدہ مائک پومپیو وزیر خارجہ نے انڈیا کا بھارت کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں اور ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ شدید تنقید کی ہے مائک پومپیو نے چین پر اور کہا ہے کہ یہ دھمکا رہا ہے خطے میں ملکوں کو اور بھارت کو دبانے کوشش کر رہا ہے امریکہ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے اب اس کے بعد میں تین سورسز سے یہ آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں یہ تمام ویڈیو کے حوالے سے میں بتا دوں کہ تین بنیادی سورسز ہیں ایک تو یہ روائٹرز کی خبر جو میں نے ابھی عرض کی ہے اس حوال سے بتایا میں نے آپ کو اور انڈیا میں تو یہ فون کی بات کی ہی جا رہی ہے اور اب بھارت میں مہم چلائی جا رہی ہے کہ چین کی پروڈکٹس کا چین کی مسنوعات کا بائیکارٹ کرنا ہے تاکہ چین کو معاشی طور پر ہم کمزور کر سکے کیونکہ سوہ عرب کی آبادی ہے بھارت کی تو اتنی بڑی آبادی میں اگر ہم بائیکارٹ کر دیں گے چینی مسنوعات کا تو اس سے چین کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور اسی طرح سے امریکہ نے بھی پہلے کیا تھا کہ چین کے جو مسنوعات تھیں ان پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا تھا تاکہ چین کی معیشت کو چین کو کمزور کیا جا سکے اور یہ پرانا طریقہ ہے امریکہ کا یہ وہ جب بھی کوئی کھڑا ہونے لگتا ہے اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے تاریخ میں کوئی بھی سوپر پاور ہو کوئی بھی جب ملک جس کا پوری دنیا پر ایک طرح سے آپ سمجھ لے کہ قبضہ تو نہیں کہہ سکتے لیے اثر رسول سب سے زیادہ ہو تو وہ ملک کسی اور کوٹرین نہیں دیتا یہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے تو یہی حال امریکہ نے روس کا بھی کیا تھا اور اب وہ چین کا کرنا چاہ رہا ہے لیکن بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن اب یہ واضح ہو گیا بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے کہ امریکہ پوری طرح سے بھارت کے ساتھ کڑا ہے اور بھارت اب اس کی آشید بات پر یہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن کیا حالات آگے اور زیادہ کشیدہ ہو جائیں گے ایک تو بھارت نے اب نیا نقشہ جاری کیا ہے دی پرنٹ کی خبرہ بھارتی اخبار ہے اور انہوں نے جو نقشہ جاری کیا ہے ظاہر ہے کہ اب سرکاری طور پر نقشہ جاری کیا تو پہلے جو متنازع علاقہ تھا چین اور بھارت کے درمیان جس کو لسی لائن آف ایکشن کنٹرول کہتے ہیں تو اس میں کچھ پہاڑی سلسلے تھے تو یہ تقریباً آٹھ کہنے چھوٹے پہاڑی سلسلے وہ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں دی پرنٹ پر تو وہ آٹھ کے آٹھ بھارت اپنے حصے میں شمار کرتا تھا ابھی متنازع علاقہ تھا اور اس نے نقشے میں وہ کچھ شامل کیا ہوتا ہے جو چین کا علاقہ بھی ہے اب جب چین وہاں تک آ گیا ہے چینی فوجیں وہاں تک آ گئی ہیں تو انہوں نے نیا نقشہ بنا دیا ہے اور لائن آف ایکشن کنٹرول اور صرف چار جو چھوٹے پاڑی سلسلے ہیں اب بڑے پہاڑ ہیں اور ان تک اپنا دکھایا ہے کہ یہاں تک ہمارا کنٹرول ہے یا یہ ہماری لائن آف کنٹرول ہم اس کو کہتے ہیں لائن آف ایکشن کنٹرول تو باقی جو چین نے جہاں تک قبضہ کر لیا اب وہ کہتے ہیں جی چین کا ہو گیا اور بس لیکن اب امریکہ کی پیچھے کھڑے ہونے کے بعد امریکہ کے آنے کے بعد اور یہ صورتحالہ بدل سکتی ہے کیونکہ رویٹرز کی خبر یہ کہہ رہی ہے کہ وہاں پر موجود جو دھیات ہیں اس علاقے میں قریب ترین دھیات وہاں کے لوگ یہ بتا رہے ہیں رویٹرز کی خبر ہے بہت ہی محتبر نیوز ایجنسی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کوٹ بھی کہہ رہی ہے وہاں کے لوگوں کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھارت کی طرف سے ہزاروں فوجی یہاں پر گئے ہیں ظاہر ہے وہ گاؤں سے گزر کر گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تاریخ میں اتنی بڑی مومنٹ نہیں دیکھی بھارتی فوجیوں کی یہاں پر کبھی بھی اور اس میں توپ خانہ بھی شامل ہے آل فریلری بھی شامل ہے توپ خانہ بھی شامل ہے تو اس سے اب آپ کو بھارت کے عزائم بھی سمجھ آ جانے چاہیے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے جہاں تک بات ہے چین کی تو میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں اور یہ سرکاری ٹی وی پر چلی ہے سی سی ٹی وی چائنا کا سرکاری ٹی وی ہے اس پر بھی چلی ہے اور گلوبل ٹائمز بھی اس بارے میں بتا رہا ہے کہ چین نے بہت بڑے پیمانے پر جنگی مشکیں کی ہیں اور یہ اسی متنازہ علاقے قریب طبت کے علاقے میں انہوں نے کی ہیں سرکاری ٹی وی بتا رہا ہے اور بڑی بھرپور مشکیں تھیں ان میں بہت بڑے پیمانے پر اسلحے کا استعمال ہوا یعنی لائیو امنیشن کا اصلی اسلحے کا استعمال ہوا اور خاص طور پر یہ مشکیں اس لئے کی گئیں کہ چار ہزار سات سو میٹر کی بلندی پر جہاں اکسیجن کم ہو جاتی ہے آسان نہیں ہوتا کسی بھی طرح کا آپریشن کرنا وہاں پر رات کے وقت رات کے وقت کس طرح سے دشمن کی پوسٹ کو نشانہ بنانا ہے اندر تک جا کر گھسنا ہے اور تباہ کر کے دشمن کو کس طرح سے اپنی فتح حاصل کرنی ہے تو اس پر انہوں نے جتنے بھی ٹارگٹس تھے وہ میٹ کی ہیں اور لگے رہا ہے اب یہ تو خبر ہو گئی جو سی سی ٹی بھی بتا رہا ہے جو وہاں اس کی کمانڈ کے ہیڈ ہیں طبت کے ریجن کی کمانڈ کے ہیڈ وہ بھی اس چیز کو انفرم کر رہے ہیں اور اس میں خاص انہوں نے جدید ترین اصلاح استعمال کیا ہے لیکن اب لگے رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے رات کے وقت اور اتنی بلندی پر تو یہ بھارت کے ساتھ جو چل رہا ہے معاملہ اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا تو اس لیے چین لگ رہا ہے کہ پوری طرح سے تیار ہے اور حال ہی میں چین کے ساتھ شی جن پنگ کا بیان اور اپنی فوج کو یہ کہنا کہ وہ پوری طرح سے تیار رہیں جنگ کی تیاری کر لیں تو اس سے بھی نظر آ رہا ہے کہ چین سمجھ گیا ہے کہ کسی بھی وقت امریکہ کے کہنے پر بھارت اور امریکہ مل کر کوئی اس طرح کی مہم جی کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے جو انہوں نے شرارت کی اندر تک گئے تھے چین کے تو اس پر تو ان کو بڑی مار پڑی اور اب یہ اس کا اطراف کیا جا رہا ہے پرنٹ میں بات آئی ہے کہ واقعی اور انہوں نے تصویر بھی وہ چھاپ دی ہے کہ جس میں بھارتی فوجیوں کو مار پڑی نظر آ رہی ہے اور وہ لہو لہان ہیں اور انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ کچھ کو ہسپٹل لے جانا پڑا بڑی حالت ان کی خراب ہوئی اور وہاں پر چینی فوجی ان کو پانی پلا رہے ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں چینی فوجی نے تو یہ اب وہ مان رہے ہیں بھارتی اخبارات بھی کہ یہ واقعی بھارتی فوجی ہیں اور یہ حالی میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے اور پھر یہ بھی اخبار مانا جا رہا ہے پرنٹ یہ کہہ رہا ہے یعنی اب سرکاری طور پر یہ ورجن دیا جا رہا ہے بھارتی طرف سے اپنی خفت اپنی شکست چھپانے کے لیے کہ بھارتی فوج بھی آگے گئی تھی اب یہ ورڈمٹ کر رہے ہیں لیکن کہتے ہیں چینی فوج بھی آ کر چلی گئی ہے واپس یہ اب ایک ڈراما رچا رہے ہیں ایک بھانا بنا رہے ہیں لیکن اگر یہ بات صحیح ہے چینی فوج واپس چلی گئی تو پھر اب نئے صدی سے نقشہ کیوں آپ نے بنایا ہے وہاں تک کہ جہاں تک چینی فوج آ چکی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے تو وہ لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کی پبلک میں ان کے جتنی شرمندگی ہو گئی ہے اب یہ جیز بھی عام ہو گئی کہ بھارتی فوجیوں کو مار پڑی ہے تو اس کو کس طرح سے دبایا جائے اور اب کیا کیا جائے تو لہٰذا اب جو بھی کرنا ہے وہ امریکہ کو ساتھ لے کر ہی کرنا ہے تو امریکہ اب چاہ رہا ہے کہ حالات خراب ہوں کیونکہ وہ تو دور بیٹھا ہے تو اس کو تو فائدہ ہی ہوگا اب یہ تو نظر آ رہا ہے کسی سے ڈھکیچی بھی بات نہیں رہ گئی کہ ہر محاذ پر ہر لحاظ سے معیشت کے حوالے سے ہو انٹرناشنل آرگنیزیشن میں ہو تو وہ چین کو ہر طرح سے شکست دینا چاہتا ہے امریکہ تو اس میں اب یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے اور پرنٹ کی ہی رپورٹ جنہی جو بھارت کا اخبار ہے اس کے حوالے سے میں چند چیزیں اور ارز کر دوں آپ کو جس سے چیزیں پتہ لگیں گی وہی کہہ رہے ہیں کہ دکھانے کے لیے کہ ہم بھی بڑی کچھ چیز ہیں ہمارے بھی تیاری پوری ہے بھارت کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فوجی بھی گئے تھے واپس آگے اس طرح چینی بھی آئے تھے اور خود یہ بتاتے ہیں کہ کسی چینی جیپ کو شاید ٹکر ماری گئی تھی بھارتی جیپ کی طرف سے یا اس طرح سے وہاں جا کر یہ کچھ ہوا تھا تھا تھوڑا سا تو جب کلش کچھ ہوئی تھی گتھم گتھا ہوئے تھے یہ بس کہہ رہے ہیں کہ بھارت نہ کیا زیادہ وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے بھی چینیوں کو بڑا مارا ہے کیونکہ اس کے ثبوت کہاں سے لائیں گے تو ساتھ انہوں نے ایڈمیٹ کر لیا ہے دکھانا تو بھی چاہتے تھے کہ جی دیکھیں چین نے ہمارے ساتھ غلط سلوک کیا ہے بارحال یہ انہوں نے مان لیا کہ چین نے ان کو بہت ماری ہے اب ان کے اخبارات کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ نقشہ تبدیل کر کے ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں بس چپ کر جائیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا تو وہیں موجود ہیں کچھ بھی نہیں ہوا واپس چلے گئے ہیں لیکن آپ پرانے نقشے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جو بھارت لائن آف ایکشل کنٹرول کے پرانے نقشے دکھاتا ہے وہ کیا ہیں اور اب نیا لائن آف ایکشل کنٹرول جو وہ دکھا رہے ہیں وہ کہاں ہیں تو انہوں نے ایک طرح سے شکست مان لی اور نئی لائن آف ایکشل کنٹرول ڈروہ کر دی ہے کہ بھائی جہاں تک چین آ گیا آپ رکھ لیں جیسا ہم یہی پر ہیں لیکن شرارت وہ کر سکتا ہے یہ صرف اپنے لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے کہ یہاں پر پریشر نہ ہو لیکن اگر اگر یہی تک بات ہوتی تو بھارت اب مسنوات کے بائیکوٹ کی طرف کیوں جانا چاہ رہا ہے چین کی مسنوات کے بائیکوٹ کی طرف تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا کیونکہ چین اس پر بھی پھر بھرپور ری ایکٹ کرے گا اور جہاں تک آخر میں میں پھر ارز کر دوں کہ جو گلوبل ٹائمز جو اخبار ہے جس کا میں پہلے بھی ویڈیوز میں ارز کر چکا ہوں کہ اس میں چین کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور اس کا ایک طرح سے سرکاری ورزن انگریزی زبان میں پھر پوری دنیا میں پہنچایا جاتا ہے تو اس میں یہ بازے طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ ڈریلز بیک گراؤنڈ جو اس کا ہے وہ بھارت کے ساتھ جو کشیدی ہے وہی ہے اور خاص طور پر بہت ہی سخت محول میں یعنی اسی طرح کا محول جس طرح کا مہا لائن آف ایکشل کنٹرول پر ہے اس صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ مشکے کی گئی ہیں رات کے ایک بجے اور اس میں انہوں نے کس طرح سے جو استعمال کی ہیں گاڑیاں اور دیگر اسلحہ اس میں ٹینکس بھی تھے اور کس طرح اس میں ڈرون سے بچنا ہے کیونکہ بھارت وہاں ڈرون لے کر رہا ہے اس میں یہ بھی مشکی گئی ہے کہ ڈرون کی سیرویلنس سے بچتے ہوئے کس طرح اٹاک کرنا ہے اور کس طرح انہوں نے بقاعدہ رات کے وقت مشکی کے لائٹس کس طرح جلا کر کتنی استعمال کرنی ہیں اور کس طرح دشمن کو یعنی دشمن سے بچتے ہوئے اس کی نگاہوں سے بچتے ہوئے اس آر اپریشنگ نے رات کو اور خود انہوں نے نائٹ ویجن جو ایکپمنٹ ہے جو رات میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس کے ذریعے اس کا خاص طور پر استعمال کیا ہے اور یہ ان کے پاس صرف یہ نہیں کہ ان کے فوجیوں کے پاس ہے بلکہ ان کی جو گاڑیاں ہیں دیگر ٹینکس وغیرہ سب میں تو ان کو انہوں نے خاص طور پر استعمال کیا ہے اور اس میں پوری طرح سے انہوں نے سپورٹ بھی حاصل کی ہے بڑے اسلحے کی بھی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح سے ٹارگٹ تک جلدی سے پہنچنا ہے اور اس کی جو سٹرونگ لائن ہے اس کو توڑنا ہے اس میں لائٹ آرمڈ ویہیکلز ویڈ انٹی ٹینک راکٹس یہ اس کا بھی انہوں نے استعمال کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے یہ سکسیسفولی ساری تیاری کر لی ہے اور کس طرح اس میں یہ بھی کیا گیا ہے ٹارگٹس کو لوک کر کے اور سٹرائکس اب اس میں دو ہزار میونیشنز وہ کہہ رہے ہیں دو ہزار سے زیادہ میونیشنز کا استعمال کیا ہے جنہیں موٹر شیلز ہیں رائیفل گرنیڈز ہیں راکٹس فائر کیے گئے تو یہ ایک موک بیٹل تھی یعنی ایک مشق تھی جنگ کی اور اب یہ سرکاری طور پر اس چیز کا کہا جا رہا ہے اور اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ چین کس حد تک تیار ہو چکا ہے اور بھارت کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا امریکہ اور بھارت کے درمیان جو بات ہوئی ہے دونوں ادھر صدر ٹرمپ کے اور موڈی کے درمیان اور مائیک پومپیو نے بھی جو سٹیٹمنٹ دے دی ہے بھارت کے حق میں اس سے بھی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور بھارت اب جو بھی کرے گا وہاں پہنچ تو گئے ہیں ان کی بھی فوجی ان کو اندازہ ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے چین سے مار بڑی پڑے گی لیکن اب وہ امریکہ کی شاہر پر کس حد تک جانے کو تیار ہے یا صرف یہ معاشی بائیکارٹ کی کوشش کرے گا یہیں تک اپنا بوسر ہنڈا کرے گا تو یہ آنے والے دنوں میں یہ چیز کلیر ہوگی اور جو بھی ہوگا اس بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات